دیش کی انتی کے لیے ہر سو کوشش کی جا رہی ہے جنتا کی بھلائی کے لیے ہمارے نیتا آتھک محنت کر رہے ہیں وہاں ہمارے دیش میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس محنت کو نشفل کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس کا ثبوت اخباروں میں چھپنے والی یہ خبریں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ دیش میں نقلی دوائیاں تک تیار کی جاتی ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے ہر روز نہ جانے کتنے گھروں میں ماتم ہوتا ہوگا نہ جانے کتنی بے گناہ عورتوں کا سہاد لکھتا ہوگا پوٹر کی جگہ تو ہماریاں خالی نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر تم اچھی اور صنص نقیص خبریں لاسکو تو شاید میں تمہارے لئے کوشش کر سکتا شکریہ موسیقی 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 مطلب ماں بے آپ کو ملان کریں گے ماں دیکھو خیلی کی ریڈ میں کتنی روپے ہیں یہ سو روپے کہاں تلایا تھا بات برزلیا ماں میں سے تمہیں بتانے ہی بھول گیا یہ میں آگلے مہینے کی تنخواہ لیا آیا تھا لیکن ابھیو جو تو کہہ رہا تھا کہ دسو کو ایڈوانس ملے ہو اس کا مطلب ہے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آج کل تیرا چالتنا اچھا نہیں ہے تم لوگوں کی اتنی برواکیوں کرتی ہوں ماں یہی ہیں نا وہ لوگ اس دن کے لئے پیتاجی نے کبھی اپنے بچوں کی بروانا کی رکھ سکھ نے ہمیشہ انگرسہ دیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا یہی نا کہ ان کی عمر بھر کی کمائی تمہارا رادہ کے زیور اور مکان یہ سب کچھ ہم سے چھین گیا آپ مجھے یہ سب واپس چاہیے ماں تو کیا اس لئے تنہیں جواب پھرنا شروع کیا میں تمہیں بتا نہیں سکتا ماں میرے دل پر کیا گزرتی میں دن بار ہنگتا ہوں لیکن میرا دل روتا ہے میں او دن کبھی نہ بھولوں گا اس دن آرشا اور اس کے چاہتے ہیں ہمیں پہچانے سے انکار کرتے ہیں اب میں ان سے گنگن کر بدلے لوں گا میں صد کہتا ہوں ماں اس دنیا میں شرافت کا کوئی مول نہیں یہ دنیا ترک پیسو والوں کی ان لوگوں کی جو مانگنے کی بجائے چھیننے کی طاقت اکتے ہیں لیکن میں اپنے جیتے 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 نہیں کرنا جوں گی کیونکہ تیرے انہی کرتوٹوں کی وجہ سے مہن کی ماں نے مجھے دس باتیں سنائی اگر تو باز نہ آیا تو بنی بنائی عزت پل بھر میں مٹی میں مل جائے گی رادہ کا رشتہ تو جائے گا میں برادری میں مو دکھانے قابل نہیں روں گی ساری دنیا مجھ پر آسے گی ماں کان کھول کر سننے کی شور میں کسی بلکی مد پر اس گھر کی لاج نہیں لٹنے دوں گی چاہے مجھے اپنا بیٹا ہی چونہ چھوڑنا پڑے ماں اگر تیرے یہی مرضی تو میں چلا جاتاں بھائیہ 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 اگر تکو اما تم یہ جوٹے شورا نے کب سے شروع کر دیئے یار وہ اگتتا گھنٹا کر گے کنے بھائیہ لوگ رہتے چل گیا وہ جوٹیں ماری بھائیہ لوگ رنے کہ صبح ہو گئی تو میں نے سوچا کہ لوگوں کی جوٹیں ہی پارسل کر دو نہ رہا باز نہ بجے دی باتری آڑی اچھا ہے اچھا ہے نا اچھا لاز پی لیتا ہوں ماں ماں چھتا نہیں مارے چلو سامنے پنواڑی کے دکان پر سلگائے لیتے ہیں آہ آہ پیلوان ماں چھتا ہوگی آہ اچھا چینی کے بچے ماں چھتا ہونے سے جا اچھتا بولتا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے جاؤ جاؤ ہم کو مت بناو ٹکر 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 بجا ہم بولتا ہے تم کہا جاؤ نا اے کیوں جھگڑ رہا یا ہم بھائی ہمارے سکھ نہیں بولیا ہم کیسے بولے گا تو تم جاؤ بابا بجا نہیں کہا جلایا لیکن ہم نے تمہیں دکر دیا ہے نا ہم بولتا ہے نہیں دیا لیکن ہم نے تمہیں دکر دیا ہے ہم مالک کزر جاتا ہے بابا ٹکر جو آہ ٹکر 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 اب ہم اپنے پروگرام کی پہلی آئیٹم دائیونگ کے کمالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ہیں بمبے کی مشہور تیراغ کماری آشا دیوی آشا موسیقی اور یہ ہیں دیرادون کی مشہور تیراغ مسٹسوزا موسیقی 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 میں رات کے نو بھائی تک سوہرہ انتظار کروئے بے سر کمینگ ہندوستان کے مشہور اخبار رتن جوتی کا مشہور ریپورٹر جانا کی نمتن ہری نیرنجن امری تانجن فٹا فٹ آپ کی خدمت میں حادیر ہوتا ہے اگر آپ برا نہ مانے تو انٹرویو سے پہلے آپ کی دو تین تزویریں کھیج لوں ہاں ہاں ضرور ہمار سر ہماری ہماری ناป وام نا arm ہماری 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 ملتا ہے واقعا ملتا ہے ملتا ہے واقعا واقعا ملتا ہے واقعا ملتا ہے مات کیجئے گا کوئی بات نہیں میڈم میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں فرمائیے آپ نے تیرنا کہاں چیکھا پیزلین میں میڈم آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے جی نہیں کسی نے آپ سے محبت کی ہے معلوم نہیں پھر کلی جی اگر آپ کے پاس کوئی محبت بھرا پیغام لے کر آئے آپ اسے کیا جواب دیں گی دو دوسرے ایک چپل اور دو تماچے دو دوسرے ایک چپل اور دو تماچے ایک سوال اور صرف ایک سوال اگر آپ کی شادی ہو ہی جائے تو آپ کتنے بچوں کی کتنے بچوں کی ماں بندہ پسند کریں گی یہ کیا اوٹ پٹن سوال پوچھ رہے آپ معلوم ہوتا ہے آپ اخبار کے نہیں بلکہ شادی کے دفتر کے ریپورٹ رہے دراصل غلطی سے میں ان دونوں کمپنی کو نوکری کر بیٹھا ہوں ہلو 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 کون یہ دیکھیں میں یہ سب کام اکیلے نہیں کر سکتا کیا سمجھے پہلے مجھے ایروڈون جانا ہے اس کے بعد میٹنگ اٹھن کرنی آپ لوگ کس مر کی دوا ہے اے کمارہ جیب انگریہ جی چی بول رہا بھائی کچھ جے اب اہلا شام کچھ آج آریا اے لندن no اے ایڈیٹر ساہ سے کہہ دیجئے اے اے لندن نہیں جا سکتا اے ایمپوسیبل کمارہ کہہ ریا کنا کون ہے میں راتن جوتی کا ریپورٹر ہوں ہاں تو پھر میں کون ہوں ارے بھائی رتن جوتی کا ریپورٹر تو میں ہوں آپ مجھے کوئی بحریوکیوں معلوم ہوتے ہیں بحریوکیوں ہوں گے آپ میں میں وہاں 20 سال سے کام کرتا ہوں اور میں میں وہاں 30 سال سے کام کرتا ہوں 30 سال سے آپ کے عمر کیا ہے 26 27 28 30 40 50 اس کے آپ کو کیا مطلب ہے میڈم یہ ذرا ہے آپ ذرا ہینے آپ کیوں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں مہربانی کر کے چلے جائیے آپ میری انسٹ کر رہی ہیں میں آج کے خلاف وہ آرٹیکل لکھوں گا کہ آپ زندگی پر یاد اٹھیں گے اگر آپ اصلی ریپورٹر ہیں تو پھر یہ کون ہے یہ تو کچھ ڈلی کا ڈھک مانو ہوتا ہے یہ دیکھیں میرا کارٹ اور آپ کا کارٹ میرا کارٹ آپ میرے دیسے مانے ریپورٹر سے کارٹ کے لیے پوچھتی ہیں آپ لوگوں نے میری انسٹ کیا ہے میں آپ دونوں کے خلاف اکبار میں لکھوں گا what do you think am i am i all you type ہجائیے i am sorry oh 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 do oh oh thank you oh oh سب سے بول رہا ہوں اور اپنے ساتھ ہی انترام کے بارے میں ضرور کی بین دینے چاہتا ہوں کون وہی خونی انترام لیکن وہ تو مر چکا ہے وہ مرا نہیں انسپیکٹر صاحب ابھی زندہ ہے اور آج کل اس کا ہیٹ پارٹر دہلی کے بزائے بومبے میں بومبے میں آپ کون بول رہے ہیں میں سوہن لال سوہن لال آپ فروح یہاں چلائیے میں وہاں نہیں آسکتا مہربانی کر کے آپ یہاں چلائیے میں انترام کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں جلدی آئیے کیونکہ میری جان خطر میں اللہ 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 موسیقی 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 ہم خود ہی تشکریف لے آئے خاک سار کو پسیسور آمنات کہتے ہیں جاسوسی ناوی لکھتا تو آپ جاسوسی ناوی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں جاسوسی ناوی میری فتی جی آشنا نمستے پلیز تو میٹیو پلیز تو میٹیو پلیز تو میٹیو کل کی کامیابی پر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں مبارک بات رائیت ہمارے کھانے کا وقت ہو گیا کمار صاحب تو اٹھرئیے اوکی اوکی ست پوچھے تاشا دیوی آپ ہندوستان پاکستان پرکستان افغانستان اور اگستان کا ہے نہیں بلکہ انگلینڈ ہالینڈ پولین اسکوٹلین ہائیلینڈ کائلینڈ آج سب کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کیا توڑ دیا ہے ریکارڈ رائیت اچھا تو پروفیسور صاحب اب ہم چلیں کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کھانا وقت پر کھانا چاہیے اور ہم اس قدر مسروح ہیں کہ کل رات سے کچھ کھانا ہی نہیں کھایا پھر آئیل خادم کو ما پا دیجئے آئیے 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 آئو بیٹی ہلو پروزید صاحب ہلو ہلو ان سے ملیے آپ ہیں عبداللہ بن خبران رئی سے پہر اہلین و سہلہ مغیدی لقشتمونا تیخ دونا مشکور آپ ہیں موسیو ینگبین رئی سے پہری ینگبین آشانتا شانتی شانتی اور آپ ہیں میسٹر اور میسٹس کسامبو رئی سے ٹانگا نیکا آبوانا حلکانی ہو جامبو آئی بھویا آئی بھویا آئی خمبا آئی خمبا آئی یکاو یکاو آئی 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 اور آپ ہیں راج کمارف سنگم ہمیں آپ لوگوں سے مل کر بہت خجی ہوئی صد پوچھئے تو ہمارے سال کے تین سو تری ست دن آپ ہی کیا ملکوں میں گزرتے ہیں آپ کا بیروس اور آپ کی فیریس آپ کتھائیں گے نیکا ہمارے لئے بلکل ایسے ہی ہے جیسے دلی کا چان نیچوک عجمیری گیک اور کشمیری گیک ملازمت کے سلسلے میں بومبے جا رہے ہیں ملازمت؟ انہیں اب میرے پاس بھیجی تھی میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا کہاں بھیج دوں گا؟ میرے پاس ملازمت میں یہ کہہ رہی تھی کہ چھپنی بیٹی امریکہ میں پائی جاتی ہے اور کہیں نہیں بلکل غلط آشا جیسی خوبصورت تلکی ہم نے کسی ملک بھی نہیں دیکھتی کس کی دیکھتی؟ میری جیسی رائی بلکل غلط امریکہ کی عورتیں ہندرستانی آدمیوں سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوتی ہیں نو آپ کا پورا ایروپ پیرنے میں ہماری آشا دیوی کا مقابلہ نہیں کر سکا کس کا مقابلہ نہیں کر سکا؟ میرا رائی موسیقا 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 موسیقی 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 کسی کا دل لینا ہو یا کسی کو دل دینا ہو ہس جاؤ گس جاؤ نظروں کو ٹکرت جاؤ جلوہاں پھر دیکھو اچھی جلوہاں پھر دیکھو موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ماں ماں لالا ماں کیسوار کیا ہو گیا با ماں ماں نے آج اسی بھائیانک آدمی کو دیکھا جس نے تیرے پتا کی جان لی تھی ہے تو اس میں گھبرانے کی کون تی بات ہے ماں میرے تو کل اس چاٹ سے کھاتی جھپٹ ہو گئی اسی نے سون لال کا خون کیا سون لال کا ہاں ماں میں تو کب سے اس کے تلاش میں ہوں نہیں بیٹا تو اس کے پاس نہیں جانا مگر ماں نہیں بیٹا تو نہیں جانا اچھا بابن نہیں جاؤں گا بھر ماں تجھے خوشکبری سناو کیا مجھے بمبئی کے ایک آفیس میں نوکری مل گئی نہیں نہیں میں تجھے اکیلا بمبئی نہیں جانے دوں گی بیٹا ہو 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 تم تو خام ہوگا خبراتیوں ماں دیکھنا وہاں پہ راملال ہے اس کے بال بچے ہیں اور پھر جیسی مجھے پیسے ملیں گے میں تم دونوں کہاں بلوا لوں گا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نوکری مل جانے کے بعد تجھ پر کوئی مدون طورت اور س譴ت کشور کشور ک ہمار ساں مارک 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 مجھے آنے میں دیر ہو گئی اس تصاف دیکھئے آج تو میں سوکے ہی دیر سے اُٹھئی اور پھر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ آنے والے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایسا ہو ہی جاتا ہے آپ؟ بیکھئے بیکھئے کہیئے کیا سج مت کرو آپ کی کس چاہویں دیجئے گا چاہے آپ بھی خامہ تکلپ کرتی ہیں یہ تو اپنا ہی گھر ہے بھائی 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 آپ نے مجھ سے کہا جی ہاں مجھے کمار صاحب نے بھیجا اور میں بغیر پروفیسر صاحب کو ملے نہیں جا سکتا نہیں جائیں گے بلکل نہیں بھائی بھائی چھوچا چھوچا شاید پروفیسر صاحب آ رہا ہے جی ہاں ابھی آئے ٹیپو چھو ٹیپو کون ہو تمہا کشور کمار شرما مجھے سنگمپور کے راج کمار نے آپ کے پاس بھیجا ہے آؤ میرے صاحب ٹیپو اچھا تو سنگمپور کے راج کمار نے تمہیں بھیجا ہے جی ہاں یہ راؤنکا لیتر یہ لیتر تمہارا نام سوہلال ہے جی نہیں میرا نام کشور ہے تو پھر یہ بٹوا یہ بٹوا میرے ایک دوست کا ہے پچھلے دنوں کس نے ان کا خون کر دیا خون کر دیا؟ جی ہاں انسپیکٹر دلیپ سنگھ کا خیال ہے کہ یہ خون انندرام نہیں کیا ہے لیکن انندرام تو مر چکا ہے وہ زندہ ہے پروفیسر صاحب میں نے اس اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بلکل آپ ہی کا قط کا آدمی ہے اس نے میرے پیتا جی کی جان لی ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کا ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالوں تم بیٹھو میں تمہارے بارے میں ایک دوست سے تیلیفون کر کے پوچھتا ہوں جی اچھا موسیقی موسیقی چا ہو گیا ذرا موچ آگئی کہو پسند آئی جگہ جی بڑی اچھی جگہ ہے میں نے تمہارے بارے میں تیلیفون کر دیا ہے کل صبح تم سیوک رامن کمپنی میں چلے جانا یہ رہا ان کا پتا شکریہ اگر تمہیں جلدی نہ ہو تو میں تمہیں ایک تقلیق دینا چاہتا ہوں جی بڑے شوق سے بھی ہاتھ میں موچ آنے کی وجہ سے پانچ دک ستروں کیلئے میرا ایک ناول ادھورا پڑا ہے اگر تم اسے پورا کر دو تو میں اسے آن ہی پریس پچوا دوں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بیٹھو رفی کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا کشور تاجب ہے میری اس کہانی کے ہیرو کا نام بھی کشوری ہے خیر چھوڑو پجیا ماتا جی پرنام پرنام یہ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ میں حالات سے تنگ آ کر تنگ آ کر خود کشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں خود ہو گیا ہوں میں نے زمانے سے لڑنے کی بہت کوشش کی کوشش کی لیکن میں ہار گیا لیکن میں ہار گیا امید ہے کہ آپ مجھے ایک شما کریں گے آپ مجھے شما کریں گے آپ کا کشور کمار آپ کا کشور کمار بس کل صبح سیوک رام ان کمپنی چلے گا بہت بہت شکریہ موسیقی یہ لیبل ٹھیک سے نہیں لگے ارے مال خوٹا سہی کم سے کم لیبل سہی مانداری سے لگاؤ جاؤ یہ سیوک رام جی مالوم ہوتا ہے دن رات کام ہو رہا ہے جی ہاں سیوک رام کا اور کام ہی کیا ہے سیوہ کرنا واقعی اب تو نقلی اور اصلی مال میں تمیز کرنا بلکل ناممکن ہے اگر تم لوگوں کی اسی طرح سیوہ کرتے رہے وہ دن دور نہیں جب تم سیوک رام سے سونا رام بن جاؤ گے ہلو کون بہاری انسپیکٹر دلیپ سنگھ اور بمبئی میں میں فوراں آ رہا ہوں پوشش کرو میرے آنے تاک وہ جانے نہ پائے موسیقی 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 پاس دیکھا ہے دلی والے ریپورٹر کے پاس ہاں اور یہ ریپورٹر اسی اخبار کے ریٹر کا لڑکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دلی چھوڑنی پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دلیپ سنگھ کی مدد سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے میرے خیال میں ان لوگوں کو شبہ بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو کب تک چھپاتے رہیں گے جس دن آشا کو معلوم ہو گیا کہ آپ اس کے چچا نہیں ہیں یہ معلوم ہونے سے پہلے آشا ہی دنیا میں نہ ہوگی لیلی تم جتنی جل اور سے سونلال کا بٹوہ حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ رہا اس کی موت کا وارن ہے تم جب چہاؤ اسے مار سکتے ہو دلیپ سنگھ تم خاموہا وقت ضائع کر رہے ہو تحقیقات کے بعد نہ صرف دہلی پولیس بلکہ ہم لوگ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اناندرام مر چکا ہے وہ سوائی جہاز میں صرف چوبیس آدمی سفر کر رہے تھے جن میں سے اٹھارہ آدمیوں کی لاشیں ملیں ان میں ایک لاش اناندرام کی تھی اور باقی جو چھے آدمی زندہ بچے میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی اناندرام ہو وہ سبھی شہر کے معزز آدمی ہیں اس کے باوجود مجھے اپنی کامیابی پر پورا یقین ہے اس لیے کہ مجھے کچھ آدمیوں پر اناندرام کے ساتھی ہونے کا شک ہے تو پھر تمہیں انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے میں انہیں گرفتار کرنے سے پہلے اناندرام کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں میں اندر آسکتا ہوں ہلو پروفیسر صاحب آئیے آئیے آپ بھی انہیں چھے آدمیوں میں سے ہے جن کا میں نے ابھی تم سے ذکر کیا ہلو میری یہ نئی کتاب چھپکار مارکیٹ میں آئی تھی سوچا کہ اس کی ایک کوپی آپ کو دیتا چلو اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اس کتاب کی آمدنی چرٹی فنڈ میں دیتا ہوں دس ہزار دوارہ نوکری اے میسر یہاں دوائیاں بھیجتی ہیں نوکری نہیں پیوکرام آپی کا نام ہے یہاں تب تو یہاں درو نوکری ملتی ہوگی ورنہ پروفیسر صاحب مجھے کبھی ہیں نہ بھیجتے اوہ تو آپ ہی ہیں اشوک جی نہیں میں ہوں کشور 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 کیا کام جانتے ہیں آپ یہ پوچھئے کی کیا نہیں جانتا دیکھئے ہمارے آئے ایک تیلسمن کے جگہ کھالی ہے عجیز صحاب میں بہترین تیلسمن ہوں مٹی کو سونے کے بھاو بیچنا تو میرے بائی ہاتھ کا کام ہے اگر میں چاہوں تو شام ہونے سے پہلے آپ کی یہ دکان میں دوائیوں کے بیچ کر آپ کو وطن روانہ کرتا ہوں بھائی بہت اچھے دراصل مجھے آپ ہی جیسے آدمی کے ضرورت اور سچ پوچھئے تو میں بھی آپ ہی جیسے مالک کی طرح میں تھا تو پھر ملائیے ہاتھ اور شروع کر دیجئے کام گریتی انہیں سیمپلز اور لسٹ دے دو جائیے لے لی شکریہ اوہ ایم فاری یہ رہاپ کا بیل بھائی واہ کیا خوب بلاتا چھوئی ہے ان سے ملیے میس لیلی بھمبئی کی مشہور دانسر اور آپ ہیں میسٹر اشوک کشور ہاں میسٹر کشور ہمارے نئے سیلس میں نمکہ یہ تو بہت پرانا دستور ہے میسٹر کشور نئی ملاکت ہے پیدا ہاتھ ملائیے بڑی خوش ہوئی آپ سے ملکہ دکھ مجھے بھی نہیں ہوا چھوئی ہاں دوست مجھے بھی مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں چاہ سا بھائی واہ اچھا تھے اس میں بڑی امیلنگ جو اپی بھائی آئیے انسر کشور میرے عزیز دوستوں میں سے بڑی خوش ہوئی آپ لوگوں سے ملکہ آپ ہیں نوات پستان نئی اور پرانی موٹروں کی پیپاد آپ ہیں آپ ہیں نمسکار آپ ہیں مارو نام رشتم جی سراب جی دارو بھائی بھائی شاید کھلو بھائی کھلو بھائی کھلو بھائی بھائی اگر نبی ہو تو آپ لوگوں کی جیب میں جو کچھ اسے میں اپنا ہی مال سمجھتا ہوں مطلب پوچھیں گے تو آئیے ہو جائیں دارو بھائی اچھے سکتھ گھما رہے بھائی کیا تمہیں دک چلے کھا جی اچھا جی یہ بیس جی خاکسار بی 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 جی تو پھر بندے کے چالیس تمہیں چالیس چلے کھا جی ہاں جی چالیس بھی چالیس ڈبل اے چی بندہ تو گیا اچھا جی چالا جی اچھا مو کیا تاکتے ہو سا ایکкусو ساؤک ایکسو ساؤک ایکسو ساؤک ایکسو ساؤک جی اچھا پتے بیتے دیکھ لے ہو جی مہمت والے ہوچوں میں مہمت والے ہوچوں میں یہ لو جی یہ 300 یہ 20 جی انٹاگلگل ساپڑ اللہ یہ 600 یہ 400 اور یہ 40 40 40 چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی سوامی کیا موں میں مکھی پڑ گیا جی اٹھا لو جی خیریا جی اسنی جلدی کیا ہے سوامی سوامی چٹیار سوامی لیکو جا رہے چلی چلی چلو جی آشنا بہیا کیا لکھا ہے اس میں ذرا ہم کو بھی تو سناو اس میں لکھا ہے کہ چلو ہم بھی وہی چل کے رہیں یہ لکاپڑے لے آئے گھپال चلی سے تیر آتا بچائے لگے ابھی آتا ہوں تم نے ابھی تک چاچے کو چاہی کیوں نہیں دی تجھے اپنے چاچے کا بہت خیال ہے کیوں نہیں ہوگا میرے چاچے آفسوس نہیں جائیں گے تو چاچے نہیں کہاں سے آئے گا اچھا چل چاہی تو پیتے جاؤ بھاب دینا تب بھولی گیا تھا چاچا ارے گوپال بتا تو آج میں تیرے لئے کیا لاؤں بتاؤں 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 چاچی سن لیا بھابی ٹھیک ہی تو کہتا ہے اچھا تب تم بھی تم کچھ بھی کہو کشور میں نے تو تمہارے لئے ایک اچھی تیلن ڈھونڈ بھی لیا ارے نہیں بھابی کہیں ایسا غزب نہ کر بیٹھنا ورنہ اپنا تو تیرا ہی جو رکھو جا ہے نا چاچا ارے بھابی شریع رکھنی کا اچھا بھابی تم میں جاتا ہوں ارے بھائی تم یہاں کیا کر رہا بھابی کب سے چاہ لئے تمہارا انتظار کر رہی ہے جاؤ جاتا ہوں ارے بھائی مادہ جی کو پیسے بھیجنا نہ بھولنا ہاں ہاں بھیجوں گا گرفتتیان کمپنی کہتا تھا کہ کوئلے کی کان کھل سا یہ پانسو کے پانچ ہزا ہو جائیں گے ارے اوہ مہیا تُو کہاں فز گئی اس چکر میں تجھے کچھ پیسے چاہیئے نہیں تو پھر چھوڑ بھگوان کے نام پر ارے اوہ بھگوان سوٹی گریٹ ہاں تم لوگ کتنے ہو ایک دو تین چار پانچ چھے اچھا تو یہ ایک روپیا ہے تم لوگ سب آپس میں بات لوائیں ہاں سوڑا سردارہ کی آل ہے ہم دا آل بڑا چنگا ہے پر صبح صبح کی در جاتا ہے رائے ہسپیٹل جا رہی ہوں ہم دے ادھر کوئی جاتا ہے چلو گا ہم کے ساتھ ارہ تُو سی گریٹ ہے آشا دیوی اے اے تُو سی گریٹ ہو پیارے پھو چھا 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 چھach اے شاہ خو کھا بابا تا جهورا جنگا utanقل باتزر آر اوہ اوہ امی RUSSA گنگا بائی موہ کھلو کیا؟ 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 گنگا بائی کا بچہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے گنگا بائی موہ کھلو کیا؟ جو بہت آدم ملکہ آپ ہے؟ دیکھو جو مریض کی حالت بہت خراب ہے جی، بہت خراب ہے جیو لی، بلک ٹھٹرچو بلکہ موسیقا ورنہ پولیس کو خبر کیے دیتی ہوں آئی اس سے تو دل کی بیماری ہے دل کی بیماری پھر تو آپریشن کرنا پڑے گا آپریشن اپنی مہا سے تو ملاؤں میں چک کیا کر رہا چھوئی لیکن رو جتا کیا کرتے پتہ ہے ارے یہ کیا گھرتی مجھے شرم لگتی زی پتہ ہے پتہ ہے شرم لگتی ہے سبرا ہاتھ ایسی 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 ریڈی 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 یسی دیکھو آپریشن بہت خطرناک ہے تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو صرف ریکھی ہے مجھے تھوڑ دیتی ہرگیس نہیں تم دلی سے مجھے پریشان کرتے آ رہے تھا آج میں تمہارا آپریشن کر کے ہی ہی دیں مجھے ریشن میں قسم کھا کر کہتا ہوں آہندہ کبھی آئیتی غلطی نہیں کروں گا میں کھان پکڑتا ہوں میرے باپ کی تو باپ میرے باپ کی تو باپ میرے باپ کی تو باپ وعدہ کرتے ہو وعدہ تو نہیں کرتا مجھے 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 موسیقی 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 دیکھئے کمار صاحب ذرا نازوک طبیعت کی آتنی ہے باعت باعت میں بگڑ جاتے ہیں کوئی بیر بھی نہ ہونے پائے مرے کیا جی رائع جت میراو جی تم جا کوئی جا ملو نا کمار صاحب کون ہے مرے میں نے کہا تھا نا اجی دروں کو جی جا ہی مت جا کوئی ملو نا جی میں کشور ہوں آ جاؤ کیا ہے جی وہ کل میں نے اپنے دوستوں کے بارے میں ہے ہو تو ہم خود ان سے مل لیتے ہیں good morning boys آ جا all right all right کیا بیشنا چاہتے ہیں؟ اے رائٹ کمپنی کا مالک کون ہے؟ یک راجکمار ہے جی راجکمار ہے؟ نہیں باوٹتے تھے چور اٹھا چور؟ چور تو نہیں، ہاں تو شریف شریف؟ راجکمار، چور، شریف، بتمیز آپ لوگ ہمیں اُللو بنا رہے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں؟ اُللو شرب کشور، 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 کشور کشور، یہ سر، یہ لوگ چور ہیں، یہ سر، گرے ہیں، یہ سر نکال دو، نو سر ، یا سر، نو سر، بات درسل اسے لئے، سر، شہر آپ، شہر آپ، گر آؤؤٹ میں آپ تک کرتا نا، وہ بات باتیں بگڑ جاتے ہیں، سب لوگوں نے مل کر ان کا موٹ خراب دیا ہے آئے ھو، ہم کچ بھی نہیں بولا عزی، کچ بھی نہیں بولا عزی، چلیے اب کچھ نہیں ہوگا ایو کڑوئے اپڑی آؤ ایو بھائی تیرا پاوک بڑتا جی آری ایو چاہ کر رہے ہیں آپ آج ایو میں سوچ لوں سوچو رہا جی ٹھیک ہے میں رانی صاحبہ کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں بلد کیا خوب سجی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کمار صاحب کمار صاحب کیا ہے میری خاتر ایک بار میری خاتر مان جائیے نو یس نو یس رانی صاحبہ اب آپ بھی کچھ کہیے بلکل ٹھیک ہے دارلنگ پلپاہ سے کشور کشور کی خاتر مان جائیے کشور ہمارا ہے کمار صاحب کمار صاحب کمار صاحب کمار صاحب کمار صاحب کمار صاحب اوکی اوکی ہم مان جاتے ہیں ہاں ہم نے آپ لوگوں کی باتوں پر گوھر کیا 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 گوھر کی اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہاں پہنچے ہیں نتیجے پر کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہاں get up لیکن چونکہ آپ کشور کے دوست ہیں اس لیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں shut up ربیکا انتے پاس لاکھے شہر خرید لو اور سنگاپور اس تیر کا چک لگ دو آئیے جو جک کی کیا جرد دی آپ صرف ہاں کرکا بولا دی ہاں shut up کشور یہ سر یہ زب ہمیں تمہارے لیے کیا ہے ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے نو سر جاؤ کریے کسی رہی آج آج تمہیں ہمارا بہت بڑا کام کرے تھا سامیدی اپنا ماملہ ہو جائے آج تم کو کون بھولیں گے جی تمہارا ماملہ پائلا کرتے تھا آج جو جو جی چلیے نمسکار تمہار باہر نمسکار چلیے چلیے اوہ میاں 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 وہ کوئلے کی کانوالوں نے تجھ سے کتنے پیسے لیے تھے پانچ سو روپ ہے بیٹا پانچ سو روپ ہے ہمیا یہ ایک دو یہ تین اور یہ چاہ اور یہ پات سامال کیا رکھنا جیتے رہو میرے لال سیر کا بھاو گر گیا سو تو پریس کا پتا نہیں سو آکھری میں پگری اتر گئی سو آکھری میں پگری اتر گئی سو اے بابا یہ سب کمارا مہرمانی سو مہرمانی سو کسی مہرمانی سو کس 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 سا سو پہلے رندے گنات کیا پیشے ڈانا گری کچھا جواب نہیں ہی تمہارا جارے دونوں میل کو کھاتے گارے جا پریس کو دھول دو نا اگر وہ مل گیا نا اگر وہ موجو ہے تو اس کو پھاڑ نا یہ پہلے رکھتا تو پھر پہلے کر چھو بھو گیا اگر آپ اگر آپ سا بیوی ہلو کمار شاکد بلیس ٹو میٹشو بہی کم تکریب لائے اے ویسا تمہیں یہاں کافی دروسے لیکن آپ سے ملاقات خرنے کا موقع نہیں ملا کیا نہیں ملا موقع رائی حاہ اچانک کشور کی مہو کخرت عانی کی وجہ سا کمار صاحب میرا خیال ہے آپ اسے واپس دلی بھیجی ہے اس لیے کہ وہ جب سے یہاں آیا ہے ناک میں دم کر کے چھوڑا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے محبت لیکن کمار صاحب میں اس سے بلکل محبت نہیں کرتی تو پھر یہ بات آپ کو اس کو ساپ ساپ کہہ دینی چاہیے کیا کہہ دینی چاہیے کہ آپ اس سے بلکل محبت نہیں کرتی لیکن کمار صاحب مجھ سے کہا نہیں جاتا تو اس کا یہ مطلب ہوا یہ آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے میرے دل میں آشا دیوی آپ نہیں جانتی ایسے موقع پر میرے سکر کیا کیا کرتی کیا کرتی ہے آئیے میرے ساتھ موسیقی 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 ناستے ناستے لیٹ جاتا تھا کیوں کی چوویت گھنٹوں میں اٹھارہ گھنٹے مجھے مجبوراً ناتنا پڑتا تھا کیتنے گھنٹے اٹھا کیوں کیوں اس لیے کہ کسی لڑکی کا دل دکھانا میرے وصولوں کے خلاف ہے آپ جا ہستے ہیں دراصل اندوستانی لڑکیوں کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں ہاں وہ کیا بتاؤ آ لی handicap بہر포 Schul ROANA بہر포 بہر بہر آشہ بیٹی آ را باں کمار صاحب آ را باں یہ کب س Land بہر کمار صاحب کی کوئی خاترو باتری کی جی ہاں ابھی کی آئیے کمار صاحب آج ہم آپ کو وارٹر بیلے دکھائیں نہیں نہیں ان کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے آج میں بلکل ٹھیک ہوں چلیے تو آئیے کمار صاحب موسیقی یہ پہار یہ سما یہ جھومتی جوانیاں یہ پہار یہ سما یہ جھومتی جوانیاں تیکھی یہ کدھر کدھر جائے یہ کہاں کہاں یہ پہار یہ سما بہک رہی ہے اس طرح خسن عشق کی نظر چلا ہے راہ بھول کے جیسے کوئی بے خبر مستیوں میں لوب تھی لو چلی ہے زندگی ہو گیا ہے پیار کے خواب میں جہاں یہ پہار یہ سما یہ جھومتی جوانیاں دیکھیں یہ کدھر کدھر جائے یہ کہاں کہاں یہ پہار یہ سما موسیقی 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 دیکھ ایسا وقت بھر ملے نہ زندگانی میں گوڑی گوڑی باہوں نے لگا دی آگ پانی میں کس نے رنگ گھولا ہے موج ایک شولا ہے جل رہے ہیں آج یہ زمین آتما یہ پہار یہ سما یہ جھومتی جوانیاں دیکھئے کدھر کدھر جائیے کہاں کہاں یہ بہار یہ سما سیکھ لے بابو پیار کا جادو میرے پاس چراغ اللہ دین کا دیکھ لے بابو پیار کا جادو میرے پاس چراغ اللہ دین کا ایک بار جو دیکھیں وہ ہو جائے دیوانا کانے نہیں جائے میرے تھیر کا نیچانا سیکھ لے بابو پیار کا جادو میرے پاس چراغ اللہ دین کا دیکھ لے بابو پیار کا جادو میرے پاس چراغ اللہ دین کا موسیقی 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 سیکھ لے بابو پیار کا جادو میرے پاس چراغ اللہ دین کا موسیقی 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 فرمائیے آپ نے مجھے پہچانا نہیں نہیں میرا نام کشور ہے اچھا اچھا رادہ کے بھائی سمیج بہت جی ہاں بیٹھو بہت شکریہ موہن کی ماں نے مجھے تمہارے بارے میں کئی خط لکھتے ہیں سنائے اپنی بہن کی شادی تم بڑی زندہم سے کر رہے ہو انسپیکٹر صاحب جس بھائی کی ایک بہن ہو اس کیلئے کیا کچھ نہیں کرے گا اسے دہز میں اتنا کچھ دینا چاہتا ہوں اتنا کچھ دینا چاہتا ہوں جو کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کیا بس آپ کی شادی کی دیر ہے ہم تو ہر وقت تیار ہیں تم اپنی ماتا جی کو لکھ دو شکریہ شادی کے بعد پکی ہوگی بلکل پکی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماتا جی کو فورن ملوالو اب تو شادی کا انتظام تمہیں ہی کرنا ہوگا یہ کوئی کہہنے کی بات ہے ماتا جی کو فورن لکھ دو کچھ لیا کشور نے پانچ سو روپے بھیجے اور لکھا ہے کہ میں نے مہن کے ماما سے مل کر شادی کی بات پکی کر لیا تم رادہ کو لے کر جلدی بمبی چلیا کل ان کا خات ہمارے یہاں بھی آیا ہے یہی خوش خبری تو میں تمہیں سنانے کے لئے آئی تھی یہ سب تمہارے ہی ایسانہ ذہن ہیں میں تو یہ سوچتی ہوں اس بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تو پشور کا بھی کہیں بندوبست کر دیں اچھے تو بھی میرے جاتے میرے ساتھ چلنا تو تجھے راستے میں چھوڑ دیتی ٹیکسی سکریٹو یار با بای ہم کیا ہوا کیا خواب ہوا پتہ نہیں کہ خواب ہوگیا میں بتاؤں ہم 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 تو محبت کرے گا دنیا سے نہیں ڈرے گا چاہیے زمانہ کہے ہم کو دیوانا آج ہم تو محبت کرے گا دنیا سے نہیں ڈھرے گا چاہیے زمانہ کہے ہم کو دیوانا آج ہم تو محبت کرے گا چکے سے آپ تو دل لے کے ٹلے جاتے ہیں پیچھے پیچھے دیوانے پھر بھی چلے آتے ہیں چکے سے آپ تو دل لے کے ٹلے جاتے ہیں پیچھے پیچھے دیوانے پھر بھی چلے آتے ہیں میری جوتی سے جوتا پالش کرے گا جوتا پالش کرے گا لیکن تم پر مرے گا چاہیے زمانہ کہے ہم کو دیوانا آج ہم تو محبت کرے گا دنیا میں ہم جیسے آشک بھی کہاں ہوتے ہیں دنیا میں ہم جیسے آشک بھی کہاں ہوتے ہیں لیلہ لیلہ کرے گا لیلہ لیلہ کرے گا تھنڈی آہیں بھرے گا چاہیے زمانہ کہے ہم کو دیوانا آج ہم تو محبت کرے گا دور ہو ہو کے آجی یوں نہ چتاؤ ہم کو ہم جیئے کہتے بھلا یہ تو بتاؤ ہم کو دور ہو ہو کے آجی یوں نہ چتاؤ ہم کو ہم جیئے کہتے بھلا یہ تو بتاؤ ہم کو ڈوب مرو ڈوبے گا نہیں ترے گا چھپ 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 ڈوبے گا نہیں ترے گا پیار سے ہم نہیں درے گا چاہیے زمانہ کہے ہم کو دیوانا آج ہم تو محبت کرے گا ڈالٹا دے ڈدادا تردہ ڈلڈ 360嫌 ڈل ترہ ہم تو محبت کرے گا ڈڤڈ ڈڈ ڈڈڈ ڈڈڈ ڈڤڈ ڈډڈڈ ڈڈڈ 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 ڈڈڈڈ ڈڈڈ ڈڈڈ ڈڈڈڈڈڈڈڈ�ڈڈڈڈڈڈڣ آخر بات کیا ہے؟ آج تم بہت چھیکنی کی موتنی ہو کچھ نہیں یہی صرف سردی لگتے اسی لئے کہتی ہوں یہ تیرنا ویویک چھوڑ دو ویویک کسی کا کسو ہی بگلگا بچارہ کشور بے وطن ہو جائے گا اے کس کا نام لے رہی ہے تو؟ یہ تو سب اسی کی مہربانی سے ہوا وہ کہتی؟ کل وہ ٹیکسی بریور ملا تھا جسے ہم سردار جی سمجھیں وہ کشور ہی تھا کشور؟ ہاں جھو پہنچتے ہی کہنے لگا جی، گڑی وگر گئی جی پھر؟ پھر کیا؟ کل جو اس نے مجھے پریشان کیا وہ میں ہی جانتی ہوں اچھا تو یہ بات ہے تو پھر وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی سے پالا پڑا تھا آری سنو کیا کر رہی ہو؟ میں آشا بول دکھی تھی اے تُسی گریٹ ہو یار کہو آشا کیا بات ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہی تھی میں یہ کہہ رہی ہی تھی کشور جلدی کہو آشا تم میری نراشا کو آشا میں بدل سکتی ہو میں تم بینہ دھورا جیسے نمک بین ڈال ڈال اب بینہ بھات اب بینہ بنگال میرا بھی یہی حال ہے کشور اگر ہو سکے تو تم مجھے وہیں ملو جہاں کل ملے تھی بھگوان کا تم ایمان سے میں آیا سیوکرام جی آپ سیمپل نکال کے رکھئے میں بیگ لے کر ابھی آتا ہوں لیکن کہاں سے؟ بھائی ساں بھولا تھا وہیں میسٹر بلکہ ڈاکٹر ڈیرے ڈی 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 ڈا تھا انہوں نے مجھے ٹیلی پون پر بہت بڑا آرڈر دینہ تو تو پھر آپ یہ سیمپل بھی لیں خوڑیے سیوکرام جی یہ آرڈر تو بغیر سمپل کے ملنے والا ہے ٹیکسی جنو چلو بیہاری کشور ابھی بھی جنو گیا ہے تم اپنے آدمی ادھائیتر اسے وہیں ختم کرا دو اوکے شام خیزارا چلو زرہ دیکھیں تو مستر مجمو کا کیا حال ہے چھوڑ بھی چلنا چل میں نے کہا آپ کے پاس ماتھی ہوگی شکریہ ماں چیز آپ کے پاس ہے تو سگرٹ بھی ہوگا سگرٹ ہے تو آپ کے پاس بٹوا بھی ضرور ہوگا بٹوا تو لے گی دوں گا ہوگا ہوگا بھائی ہوگا 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 بیو ہاں موسیقی 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 آشا، 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 تم کہاں، تم کہاں آشا، میں تمہارے بگن نہیں رہ سکتا آشا، آشا، مجھے، مجھے ایک محبت بھرا، بڑیا سا پان کھلا دو، پان سپدارت، سب جہان کو سدارت، گاین کو بڑاوت، جہاں میں سونا چاپتائی، سپارین کے ساتھ ساتھ، مزال ملے بھاد بھاد، جہاں میں کتھے کی رتی بھر تھوڑی سی للائی ہے بیٹھے ہیں سبا مائیں، بات کریں بھاد بھاد، تھوکن جات بار بھار، جانے کیا بڑھائی ہے، کہیں کبھی کی سوردہ، چطورن کی چطورائی ساتھ، پان میں تماغھو، کسی مورت میں چلائی ہے آشا، میں تم بھی نہ دھورا، جیسے نمک بین ڈال، ڈال بین بھات، بھات بنا بنگال آپ دلکل شیف ہے، شیف لے جائیے بڑی زور سے مار جیا کب تک بولو چھپی رہوگی، او میری آشا، میں نے پڑھ لی آج تمہارے مینوں کی بھاشا شاید آپ میری بیماری کا علاج بھون رہے ہیں، دیکھو یہ تمہارے بس کا روح نہیں، یہ لو، پہلے انگریزی کا کاردہ پڑھو پڑھائیے یہاں نہیں، وہاں جاؤ اے بی چھی، چھی اے دی کیا اٹھ، کیا اٹھ مانے بلی آر اے ٹی ریٹ، ریٹ مانے چوہا تی اے ٹی کیٹ، کیٹ مانے چوہا، ارے دل ہے تیرے پنجے میں تو کیا ہوا اے میڈی میڈ، میڈ، میڈ مانے پاگل، بیو بائی بائی، بائی مانے لڑکا، رے مطلب جس کا تُم کا ہو تو کیا ہوا اے سی اے ٹی کیٹ، کیٹ مانے بلی، آر اے ٹی ریٹ، ریٹ مانے چوہا، ارے دل ہے تیرے پنجے میں تو کیا ہوا اے میڈی میڈ، میڈ مانے پاگل، بیو بائی بائی، بائی مانے لڑکا، رے مطلب جس کا تُم کا ہو تو کیا ہوا موسیقی موسیقی اے میڈی باوری، تُو بن جا میری، زرہ سن میں کیا کہتا ہوں زرہ دیکھ در تُجھے، موسیقی موسیقی جیو اے ٹی گوٹ، گوٹ مانے بکری، لائی او اے لائن، لائن مانے شیر، ارے دل ہے تیرے پنجے میں تو کیا ہوا اے میڈی میڈ، میڈ مانے پاگل، بیو بائی بائی، بائی مانے لڑکا، رے مطلب جس کا تُم کا ہو تو کیا ہوا موسیقی 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 لگے تاکنے کبھی اپنے شیشہ لے کے موں دیکھا بھی تمہیں ایک نہیں جہاں میں ہسی نہ ہوگا کوئی ہمتا بھی لگے تاکنے کبھی اپنے شیشہ لے کے موں دیکھا بھی تمہیں ایک نہیں جہاں میں ہسی نہ ہوگا کوئی ہمتا بھی ہے نویس نوز نوز مانے ناک تی آر اوڈ بلو کرو کرو مانے کوا رے مطلب اس کا تم کہو تو کیا ہوا سی ایٹی کیٹ کیٹ مانے میاو آر ایٹی ریٹ ریٹ مانے چو آرے دل ہے تیرے بنجے میں تو کیا ہوا ملا لے نظر ہو جانے جگر تیرا کیا کرے گی دنیا جہاں سے درو یہ سوچا کرو ہمیں کیا کہے گی دنیا آرے ملا لے نظر ہو جانے جگر تیرا کیا کرے گی دنیا جہاں سے درو یہ سوچا کرو ہمیں کیا کہے گی دنیا بھی ایٹی بیڈ بیڈ مانے بécole بیوٹی بٹ بٹ مانے لے كن آرے دل ہے تیرے بنجے میں تو کیا ہوا اے میڈی میڈ 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 مانے پیگل بی او آئی بائی 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 مانے لڑکارے مطلب اس کا تم کہوں تو کیا ہوا میں کچھ بھی نہیں جانتی انسپیکٹر صاحب ہم نے تو مزاق کے طور پر اسے وہاں بلایا تھا اچھا تو میں چلوں پھر اگر ضرورت ہوئی تو آپ کو تکلیف دوں گا اچھا سنیے یہ بٹھوہ مجھے وہاں ملا تھا شادیت سے آپ کو مدد مل سکے سوہنلال سوہنلال کا یہ بٹھوہ دیکھتے یہ آشا کو اچھا کا ملا جہاں کشور پر حملہ کیا گیا تھا اس کی اس خفیہ جیب میں سے یہ خط ملا یہ کوڈ میں ہے very interesting اسے آج ہی تیکوڈنگ ڈیپارٹمنٹ میں بھجوا ستے ہیں مرکو وہ لوگ شام کی زمانت کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر ہم یہ زمانت ہو جانے دے اور تم ہشیاری سے اس کا پیچھا کرو تو very good idea sr but take care of yourself yes sir thank you sir تمہارے حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے بتاؤ تم نے کیا سوچا آپ یہ کن مانی انسپیکٹر تھا میں کسی کے بارے میں کچھ بھی آگا تم چھوٹ بولتے ہوں بتاؤ بھی کہاں سے آ رہے ہو ابھی میں بولو ابھی میں وکیل صاحب کے ساتھ تھا وکیل صاحب کے ساتھ وہ تو میرے ساتھ آئے وہ دیکھو ایک ہی وقت میں وکیل صاحب تمہارے ساتھ بھی ہو اور میرے ساتھ بھی یہ ممکن ہے جی نہیں پاگل نمبر تمہارے گروپ کے ایک دو آدمی اور بھی گرفتار ہو چکے ہیں سوہلال کا یہ بٹوائی اس بات کا ثبوت ہے شام میں تمہیں اپنا آدمی بنانے چاہتا ہوں یہ دھرزار کے نوٹ اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی جب تک اس گروپ کا ایک ایک آدمی گرفتار نہ ہو جائے تمہاری پوری حفاظت کی جائے گی اور صدکاری گواب بننے پر تمہیں معافت کر دیا جائے گا بولو اور کون کون ہے تمہارے ساتھ بھی بولو یہ بھی اس پرکوی میں میں ہے لیکن مجھے انترام کا پتہ چاہیے انترام انترام بہنی موسیقی موسیقی شادی کے لئے اس کے پاس جا رہی ہیں تیرا لاکھ لاکھ دھنیواد بابا اب سے لے جاؤ ساچا جی آ جائیں گے اور اگر نہ جاؤں تو نہیں جاؤں گے یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا کہا دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہوں نہ ہوں گے جدا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھا گئے پیار کی راگنی میں یہ باہوں میں باہیں یہ بہ کی نگاہیں لو آنے لگا زندگی کا مزا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا ستاروں کی محفل نکر کے اشارہ ستاروں کی محفل نکر کے اشارہ کہا اب تو سارا جہاں ہے تمہارا محفت جوا ہو کھلا آسمہ ہو کرے کوئی دل آرزو اور کیا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا موسیقی نہ ٹوٹے تمہیں دل دیا ہے یہ وعدہ کیا ہے سنم میں تمہارے رہوں گے صدا یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا کہا دو دلانے کم کل کبھی ہم نہ ہوں گے جگہ یہ راتیں یہ موسم ندی کا کنارا یہ چنچل ہوا آشا نمستے جس قسم کی آوارا لڑکے سے تمہارا ملنا جلنا مجھے بلکل پسند نہیں کیا ہوا اسے تو بخار ہیں بخار؟ منا منا گپال تم اسے دیکھو میں ڈاکٹر کو لے پہ آتا ہوں یہ انجیکشن فران لے آئیے بہت اچھا یہ موپال کے باہر اس دوائی کے لئے پیسے ہو سکتا ہے کہ شوار کے بیٹھ میں ہوں میں دیکھتا ہوں یہ بیٹھ دوائیوں کا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے چھائی دست میں نکل آئے یہ بیٹھ دی دوائیوں کا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے چھائی دست میں نکلا ہے میرا خیال ہے اب یہ ٹھیک ہو جائے گا مہربان ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھ کس کا ہے میرا دوست ہے یہ ہی رہتا ہے کپا 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 آشا ڈیوی ڈیوکرام ڈ کمپنی کی مالک آپ ملزم کشور نے جو آپ کی فرم کے خلاف الزام لگایا ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے صرف اتنا کہ پولیس کی تلاشی کے بعد بھی وہاں سے کوئی نکلی چیز نہیں ملی اس کے سوا آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں چینی ڈیوکرام 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 این کمپنی کے مینجر آپ ہے مہاراج ملزم کا کہنا ہے کہ سترہ جنوری کو یہ نکلی انجیکشن آپ نے اسے دی ڈھوٹ ہے کہیں تو آپ میرے کھاتے دیکھ سکتے ہیں ڈیوکرام ملزم ڈیوکرام ملزم آپ کے مہاں کتنے دنوں سے کام کرتا ہے ڈیوکرام چار مہینے سترہ جنوری کو ملزم نے آپ کے مہاں سے کوئی مال نہیں لیا آپ اس کے ثبوت میں اپنے خاتے دکھا سکتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں تو پھر آپ اپنے خاتے دیکھ کر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ملزم نے آپ کے مہاں سے کس تاریخ کو مال لیا ڈیوکرام سرکار ملزم کو ہم نے ہمیشہ بھارتے پر مال دیا اس لئے اس کا نام خاتوں میں نہیں ہے جب خاتوں میں اس کا نام ہی نہیں تو مال نہ لینے کے ثبوت میں خاتے پیش کرنے سے آپ کا کیا مقصد تھا جواب دیجئے میرے موجزد دوست نے گواہوں کے بیانات اور اپنی ڈرامائی تقریر سے ملزم کا جرم ثابت کرنے کی کاسی کوشش کی ہے لیکن سیوکرام کے بیان سے ساتھ ظاہر ہے کہ ملزم بے قصور ہے اور پھر چپٹومایسین کے یہ نقلی انجیکشن بنانا بچوں کا کھیل نہیں اس کے لئے کافی بڑے سرمائے کی ضرورت ہے کیا میں عدالت سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ شخص اتنے بڑے سرمائے کا مالک ہو سکتا ہے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ملارڈ کہ یہ شخص مجرم نہیں ہے نہیں ہے تو ہو جائے گا اس کی ماں اور بہن جس گاڑی سے آ رہی ہیں اس کے آنے میں صرف آدہ گھنٹہ باقی ہے گھر پہنچنے سے پہلے تم انہیں اپنے قبضے میں کر لو اور کشور کو خبر پہنچا دو اگر اس نے اپنے جرم کا اقبار نہیں کیا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا کشور اچھا ہے تم اپنی گلتی مان لو تمہاری ماں اور بہن بھی آ گئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے مصیبت میں پہل جائیں میں اپنا برا بھلا اچھی طرح سمجھتا ہوں اب میں عدالت کی توجہ آج سے سارے چار مہینے پہلے ڈلی میں گزرے ہوئے ایک واقع کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جبکہ سپٹو مائسین کے یہ نقلی انجکشن ڈلی کے مشہور کیمس سوہنلال کے گھر سے برامد ہوئے اور میرے پاس اس کا بھی کافی ثبوت موجود ہے کہ سوہنلال ان کمپنی سیوک رام ان کمپنی ہی کی ایک برانچ تھی پھر یہ کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ سوہنلال ان کمپنی ہی نے یہ نقلی انجکشن سوہنلال ان کمپنی کو بھی سپلائی کیے ملوٹ جہاں یہ صحیح ہے کہ سوہنلال ان کمپنی سوہنلال ان کمپنی کے ایک برانچ وہاں یہ بھی صحیح ہے کہ ملزم کے سوہنلال سے دو سانہ تعلقات ہیں سوہنلال سے تمہارے دو سانہ تعلقات ہیں یا نہیں ٹھے تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی کہ ملزم تنہہ نے بلکہ سوہنلال کے ساتھ مل کر نہ جانے کب سے یہ کاروبار کر رہا ہے یہ سراسر الزام ہے آج آپ لوگ میری بیوسی کا سہارا لے کر مجھے مجرم ٹھرا سکتے ہیں چاہے جتنی بھی سزا دلوا سکتے ہیں لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ مجرم کے گریبان تک آپ کا ہاتھ موت کیا مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے ورنہ آپ کی عدالتوں کی یہ بھیڑ کبھی خفنا ہوگی یہ سیوک رام میں اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں ملزم نے اقبال جرم کر لیا میں عدالت سے دخاف کروں گا کہ اس شخص کو سخت سے سخت فلا لی گا ملارڈ میرے خیال سے ملزم نے اقبال جرم کسی دباو میں آ کر کیا ہے کیا یہ صح ہے مقدمے کا فیصلہ دو روز کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے ہیلو کون سیوکرام؟ کشور نے اقبال جرم کر لیا ہے اب اس کی ماں اور بہن جہاں بھی جانا چاہے انہیں پہنچا دو رامنا کیا بات ہے؟ کیا میرے بیٹے کو؟ اس دشت کو کیا ہوگا؟ اس نے دو دو روپے کے لالت میں نہ جانے کتنے گھر برباد سائے گال یہ ہے کشور نے؟ تمہارا کشور اسے میں نے اپنا سمجھ کر پناہ دی لیکن آج اسی کی وجہ سے میرا آستہ بستہ گھر برباد ہوتا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ نکلی دوائییں بیشتا ہے مجھ بدقسمت میں وہی دوائی اپنے بچے کوئی دے دی اور میرا دوپال کون ہے یہ؟ کشور کی ماں پھر تو یہ بھی دائیں ہو ایسے لوگوں کے سائے سے بچنا جائے گا اس کے بیٹے نے لاکھوں انسانوں کا خورت دیا ہے یہ دائیں ہیں پاپن 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 اب ہم کہا جائیں گے ماں چاہاں کس پت لے جائیں گے تم کشور کی ماں ہو اچھا تو تم میرے بھگتے ہو چلو میرے تو ہاں 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 دیکھو یہ کون آیا ہے ماں ماں دور تم میرا بیٹا نہیں مر میرا بیٹا تو مر چکا ہے میرا بیٹا روپوں کے لئے کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتا وہ کبھی ماں کی بہت سے بچے نہیں سکتا میرا بیٹا وہ دوسروں کی تکلی سے دیکھ کر تا بکتا تھا اس کی صورت دیکھتے ہی بچے خوشی سے نہ چھوٹتے تھے تو تو وہ نہیں ہو کرتا تو کسی پاپن کی اولاد ہے کسی جائیں کی ماں میں سات کیا تھا ماں میں بلکل بے قطور ہوں تُو نے ہمیشہ مجھوٹ کا ہمیشہ دھوکا دیا تیرے بچے تُو میری اور میرا خلان کی عزت لگی میرے ماں سوم بچے کا رشتہ دل گیا اس کی زندگی برواد ہو گی تُو نے ہمیں کل دیسوں لانکر مخوا کر دیا ماں چلا جائے ہاں سے تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں چلا جائے بہیا تیرا بچہ مر گیا ماں تیسے بہیا کہا اب ہمارا دنیا میں کوئی نہیں موسیقی کیا لینے اہی ہیں آپ یہاں بھیق مانگنے بھیق مانگنے کے لئے آپ کو اور کوئی گھر نہیں ملا اپنی بچی کے سوہات کی بھیق مانگنے میں اس گھر کے سوا اور کہاں جاؤں گی تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم ایک چورو چکے کی بہن کو اپنے گھر میں بہو بنا کر لیا ہے اب وہ چورو چکے کی بہن نہیں ہے میرا بیٹا میرا بیٹا مر چکا ہے اگر تم بھی اسے ٹھکرات ہوگے تو وہ کہاں جائے گی یہاں کرے گی یہ سب آپ کو اس وقت سوچنا چاہیئے تھا جب آپ کا بیٹا دو دو روپے کے لئے ان پھانوں کے خون سے ہوڑی کھلا آج موسیقی بھاگن پر دیا کرو تم میرا بیٹے کے براب ہو میں تمہارے پاہ پڑھ دیوں میرے بچی کا سوہار نہ ہو جاڑا مہربانی کر کے آج یہاں سکتے بھی جائیئے ہم آپ سے رشتہ جوڑ کر کے اپنے ماتے پر کلنگ کا ٹھکا لگانا نہیں چاہتے شور تم تو بڑی شریف بنتی تھی تم نے بھری عدالت میں جھوٹ کیسے بولا کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمام نیکلی انجیکشن تمہاری کمپنی میں تیار ہوتے ہیں یقین جانو کشور میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتی تم سب کچھ جانتی ہو آج مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں کا یہ پیشہ تم نے کیوں اختیار کیا میں سچ کہتی ہوں اگر تم لوگ سچ بولنا شروع کر دو تو یہ خوبصورت مکان یہ بڑی بڑی گانیاں یہ پاوڈر یہ سرخی کہاں سے آئے تم لوگ کی اس سرخی کی بدولت نہ جانے کتنے غریب انسانوں کے ہوتوں پر پپڑیاں جم جاتی ہوں گی آخر تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے کشور میں نے کچھ نہیں کیا تم نے میری بہن کی مانگ سے سندھو کی عزت کو اچھالا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اگر آج مجھے اپنی محبت کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہارا گلہ گھوڑ دیتا لیکن پھر بھی تم یہ ماں سمجھو کہ میں چھپ بیٹھ جاؤں گا میں تمہارے کمپنی کے ایک ایک آدمی کو بے نکاب کر کے رہوں گا جائرام جی کی جائرام جی کی شیوک رام کس کو نام ہے جی میرا ہی نام شیوک رام ہے کہیے کیا سوا کروں آپ کی ماں نے کچھ مال چاہیے جی یہ رہو مہارو کہاں کروڑی مل کڑکار آم ان کمپنی بنا رہا تھے آئی آئی چلی بیٹھئے بیٹھئے آپ کو کیا مال چاہیے تھارے کڑے کے مال ہے ہمارے پاس تو سبھی کچھ ہے سبھی کچھ ہے تمہارے کو بنا رش کے لیے اجنسی دے دو نا مہاراج سیوک رام کہاں ہے سیوک رام کہاں ہے ہمارے آئے تانندہ نے چھوڑو مہاراج مہارے کو تو یہاں پروپریسر شاملیں جو ہے گرہیو کاغش تو پھر یوں کہیے نا تیج جی کہ آپ کو گھر کا بنا ہوا دیسی مال چاہیے جوئی تو ماں ابھی آ رہا تھا ہا 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 کیا ہو رہا ہے کہ بنا رش سے کوئی سیڑتی آئے ہوئے ہیں آپ کی چیتھی لے کر یہ سیڑتی بنا رش کے نہیں بلکہ تہلی کے ہیں چمجھا تو پھر چلیے چیتی میں آپ کو دیسی مال کی خیشری بتا دوں چلیے بھشیو رے ہای ہای انہِ مجب حلوق خیشزی چوب نان یہ ہے کیا ہوا وہیں جو ہمارے پنجے میں آنے کے بعد ایک آدمی کا ہونا چاہیے خودکشی کے بارے میں یہ خط بچارے نے اپنی ماتا جی کو لکھا تھا ویسے عدالت میں اقبال جرم کر لینے کے بعد ایک شریف آدمی کو خودکشی کر لینے ہوں چاہیے تم یہ خط اس کی جیب میں ڈال کر منوری کی پہاڑی سے سمندر میں پھیکھتے جو آگیا مہاراج انسپیکٹر صاحب کشور آپ کیا تو نہیں جی نہیں یہی پوچھنے کے لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تو پھر وہ کہاں گیا ہوگا اس میں اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں رامو کی ہاں بھی وہ نہیں ہوتل میں بھی کل سے نہیں گیا رکسٹور اور کلب میں بھی فون کیا کچھ پتہ نہیں چلا اور آپ کہتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں خیران تو میں بھی ہوں لیکن سمجھ میں نیا تھا کیا کیا جائے آپ نے لیلی کو فون کیا لیلی ہلو گریشی دارلنگ میں لیلی بول رہی ہوں ہاں ہاں سنو سیو اکرام سے کہنا کہ آج یا کل میں کشور وہاں کسی نفیسی بھیس میں ضرور آئے گا زرہ ہوشیار رہیں ہوشیار کشور پکڑا گیا وہ لوگ ابھی ابھی اسے منوری کی پہاڑی سے پھینکنے گیا اوہ ہاں 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 کیا ہوا کشور پکڑا گیا پکڑا گیا ہاں وہ لوگ اسے منوری کی پہاڑی سے پھینکنے گیا تو پھر میں چلوں چھتی ہے میں بھی آتا ہوں موسیقی ہلو سپیک کیوں جو ون بوسیر تمہیں یقین ہے کہ وہ ڈھوک کر مر گیا شباز ارے یہ کیا حال بنا رکھا ہے بس کچھ مت پوچھئے چاچا جی آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ آپ کے وہ سیوکرام اور بیہاری لاب دونوں کھونی ہیں کھونی ہاں انہوں نے بھی شوئر کا کھون کرنے کی کوشش کی اچھا ہوا وقت پہ پہ پہنچ کر میں نے اسے بچا لیا بچا لیا میرا مطلب ہے کہ آپ کیا حال ہے اس کا کہاں آگی ہسپیٹل میں بے ہوش پڑا ہے میں ابھی وہاں کپڑے بدل کے جا رہی ہوں دلیب سنگھ تمہارا خط گی کوڑ ہو کر آ گیا ہے تم ٹھیک کہتے تھے مننترام ابھی تک زندہ ہے چلا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور اور وہ ایک ایک ایسے ہی آدمی نے حملہ کیا تھا معلوم ہوتا ہے کوئی ہم دونوں کی جان لینے پر صدا ہوا ہے سوچتا ہوں کچھ دنوں کے لیے ہم کہیں باہر چلے جائیں یہ گولی کھا لو اس سے تمہاری گھبرات دور ہو جائے گی موسیقی 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 چاچا جی آشا سے کہہ دی جی کی خپری کی کوئی بات نہیں ہے دکٹر نے کہا ہے کہ کشور اکنٹے تک خوش میں آ جائے گا موسیقی 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 ان دونوں چیزوں کے سنگر پرنٹس کو پڑھ بے آپ مجھے فارنگ آئی اسے خوش تو نہیں آیا جی نہیں دلیب سنگھ کو مجھ پر شبہ ہوتکار اس کے علاوہ کشور کے بارے میں میں نے جو تم سے ٹیلیکم پر بات کی تھی وہ آشا نے سب سنگی تھی میں آشا کو لے کر ہندوستان سے باہر چلے لگا ہوں تم سے گودان میں ڈال کر بنائے نقلی دوائیوں کے آگ لگا ہوں اوکے ان دونوں چیزوں پر ایک ہی آدمی کے انگلے کے نشان ہے چلو ہم لوگ جا رہے ہیں 4,6,5,0 باہر جانے کے تمام راستے پر پیرا لگوا دو موبائل گاڑیاں چاروں طرف چاورا دو کار نمبر بی ای میل 4,6,5,0 کسی بھی راستے سے باہر نہ جانے پاہے مادرنار جہاں کئی بھی ملے مجھے فرم گفتار کرتے مجھے اتلا دو اور دیکھو اتنی جلدی ہو سکتے سیوک رام اور بیاری کو گرفتار کرو کار نمبر بی ای میل 4,6,5,0 ایرو ٹرم میں کھڑی ہے کار نمبر بی ای میل 4,6,5,0 ایرو ٹرم میں کھڑی ہے میں انسپیکٹر ڈریپ شنگ ہوں مہربانی کرکا ہونک کانگ جانے والے جہاز کو فرم گاگ اس پلوالی دیں کیوں اس میں ایک بہت بڑا مجرم سوار ہے جیسے گرفتار اپنا ضروری تو آپ کلکٹر ٹیلیپون کیجئے جہاز وہاں ٹھہرے گا لیکن اگر اس کی جہاز کلکٹر نہ رکھنے دیا تو آئیم سوری جہاز واپس نہیں بلائے جا سکتا ہلو ہلو ایلٹا انڈیا ایکسری سٹکیں آڈر کے مطابق ہم لوگ واپس آ رہے ہیں ہم لوگ واپس آ رہے ہیں تو واپس نہیں جا سکتے ہلو 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 موسیقی اچھا تو تم ہو میں تو کب سے تمہاری تلاش میں تھا رک جاؤ میکنیل رک جاؤ شوٹ میں جہاز کو نیچلانے کی کوشش کر رہا ہوں دلٹین ڈی اکھرے رنڈک کیلئے کیپٹین کیپٹین دیکھئے آپ اس سیٹ پر پھیٹ چاہیے ملو کیپٹین میں چلدی کچھے وقت بہت ہی کم ہے اور جیسا میں کہوں ویسا کمتے رہیے دیکھئے یہ ہے پورٹ اسے پہل لیجئے ہاں یہ ملو پیس بھی یہ جائز تک ہے اسے بلکس سیدھا پکڑے رہیے آپ اسے اپنے طرف کچھئے بس آپ صرف رائٹ کو ڈھنگ پیچھئے آہستہ آپ 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 کیا پٹل؟ کیا پٹل؟ کیا پٹل؟ یہ ہے کہ ایک سوئے، بلو، بلو کیا گوا؟ ہلو، ہلو، ملت بے خوش ہو چکا ہے، ہمیں کیا کروں؟ آپ کون ہے؟ میرے نام کشور ہے کشور، تمہیں ہو کیسی؟ پروفیزار امرنات کی وجہ سے مجھے آنا پڑا امرنات کی امرنات رام تھا، اسے مادر آ گیا ہے لیکن مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ بلو، ہلو، 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 بھئیے نکالنے کے لئے تمہارے دائی طرف ایک لیور ہے اسے ضرور سے دباؤ ہلو، 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 یہ لیور نہیں گفتا، کوشش کرو، زور سے دباؤ گفتا، چاکہ ہو لیکن، میریو، Любی رام جاند یہ بلکل جان ہو چکا ہے، بھئیے کوشش کرو، اور گار شکت باؤں بہونے، تم نے چاہیے نہیں اتر سکتے تمہارے سامنے آلٹی میٹر ہے اس کے ساتھ سے نیچے ہوتارنے کی کوشش کرو آلٹی میٹر کو دیکھ کے نیچے ہوتارنے کی کوشش کرو فلائٹ فور او فور ایمارجنسی لینڈنگ گت ریڈی فلائٹ فور ایمارجنسی لینڈنگ گت ریڈی چائش دکھ اپنی جانی ضرور گماؤ اب سترنگی کی پھر قریب ہو اتنا گماؤ جب تک کمپاٹ کی سوی دوستہ ستر ڈگری پر نہ آجائے ٹھیک ہے اب نیچے آنے کی کوشش کرو آہستہ زیادہ نہیں آہستہ تم گھلت آرہے ہو تم گھلت آرہے ہو آرہے اوپر چلے جاؤ خور چلے اب خورتی جانس ایک بنا سکھا جائے گا خورتی جانس ایک بنا سکھا جائے گا جائے سکھا 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 جائے س موسیقی نحن! کوشش کرو اب جائشٹک کو آیست آیستا گواوا اور سامنے لگے ہوئے یئر سpeed انڈکیٹر کے حساب پہ سو میل ڈیخنٹے کی رفتار سے نیچے آنے کی کوشش کرو Yes! اور وہ اکثر اپنے کے رسال سکھوں ہمارے اپنے کے دارے گروہ ہمارے ایسا دور ہیں وہ رسول کے اور وقت اکثر کرتے ہیں ہمارے آئیسا کچھ ٹھول ہے ہمارے آئیسا آئیسا ہر اکثر ہی چیز ہے ہر اپنے کے بارے گروہ ڈیسی دور ہے موسیقی ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ماتا جی ارے آشا تم ماتا جی کتنی بڑی ہوگا یہاں بود اتنی سیدھی جا میں نے تمہا دیکھا شخص چلو باتا چلو چلو مزین موسیقا موسیقا